اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں ڈاکٹر شہزاد شمیم میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے اور آج کی نشست میں ہم ایک ٹاپک لکھ آئے ہیں جس میں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مسلم امہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو نن مسلم ہیں جو یورپین ہیں امریکن ہیں ان کے اتکنڈوں سے کیسے بچنا ہے کہ وہ لوگ بہت تیز ہیں بہت انتہاد درجے کے تیز ہیں اور آپ ان کے مقابلے میں تفلانہ ہیں بچے ہیں تفلے ماند ہیں تو وہ آپ کو اگر ایک آت چیزیں ایک کھلونا دے کے جس طرح کے کوئی فنڈنگ ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کی یا ورلڈ بینگ کی دے کے بعض کئی اور چیزوں سے آپ کو بچانے کی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے عوام کو کسی طریقے سے ٹیکس ڈال کے ان کو آپ کے خلاف کرتے ہوئے کئی اور مقاسد کسی اور طریقے سے وہ پورے کر لیں گے اور آپ کو لگے گا جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں یہ مشکل وقت میں انہوں نے پیسے دے دی ہیں یہ کر دی ہیں یہ کچھ بھی اس قسم کی فیصلی ہیں کبھی اسلحہ دے کے کبھی اسلحہ دے کے کبھی روکے کبھی پیسے دے کے کبھی روکے مطلب ہے آپ کو ہیلے بہانے سے انہوں نے بہت گزارا کرنا ہے اور آپ نے مقاسد پورے کرتے رہنا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے عنام اکبار رحمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو خود بھی تیار ہو اپنے بندوں کو بھی تیار کرو جب ان لوگوں سے واسطہ پڑے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو اپنے مکمل تیار شدہ بندوں کو بھیجو جن کو اپنے علم پہ ایڈیوکیشن پہ اور اس تجربے پہ جس فیلڈ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسے وہ ماسٹر ہوں مطلب انتہا درجے کے ٹیلنٹیڈ ہوں تو اس کو بیان کیا ہے تو میں اپنے استاد مضرب صاحب سے کہوں گا کہ باز زبانی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ افکار علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نظریات علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں اور کب کیسے یہ ارشاد فرمایا جناب السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سر اس پر ارشاد فرمائیے ڈاکٹر شاہب اکبار کی اکبار علیہ رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے نا ضرب قلیم جی سر ایک تو ذرا اس چیز کو مندر نظرے کے رکھیں کہ وہ نائنٹین تھرٹی سکس میں انہوں نے یہ اور یہ ان کا یعنی ایک ایک حرف میں کہتا ہوں کہ موتیوں کے پر انہوں میں کہنا تو ویسے تو ان کا جو انداز تو بہت زیادہ دل نشیئے ہوتا ہے اور بڑا سائنٹیفک جی اور چونکہ وہ یورپ اور مغرب اور پوری دنیا کا انہوں نے جائزہ لیا تھا پھر یعنی بہت زیادہ اگر گہری نظر تھی تو وہ قرآن پر تھی جی اور ان کو بھی پڑا ہوا تھا ان میں رہے ہیں جرمن میں رہے ہیں انگلین میں رہے ہیں جرمنی بڑا سا گزارا ہے انہوں نے تو ان کے وہ یعنی یورپ اور مغرب کے جو جتنے بھی وہ ٹیکٹس یا ہتھکنڈے ہیں یا ان کے جو وہ انتروپالوجسٹ جو ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ غلام قوموں اور جو محکوم قوموں کو وہ آگے باقیدہ ان کا سبجیکٹ ہے باقیدہ اس کے اوپر ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اور باقیدہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ان کا الگ سے ٹاپک ہے جس کے اوپر وہ پوری تیاری کر کے جناب باقی پوری ملکوں میں جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا کل انہوں نے کالونی بنائی ہے اپنی انہوں نے انتروپالوجی کے ذریعے ان کی ثقافت کے ذریعے کلچر کے ذریعے انہوں نے کٹروڈ کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی انہوں نے یعنی اگر دیکھے جائے ہندوستان میں انہوں نے دو سو سال سے زیادہ حکومت کی ہے تو یہاں بھی ان کا جو انتروپالوجیسٹ انہوں نے یہ تھا کہ بھئی تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم سے سیکھو تو اقبال نے جو اللہ رحمہ نے جو بہت محکتہ ہم پر جو جو انہوں نے جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ہمیشہ یہ یعنی ریالائز کرایا کہ تم تہی دست نہیں ہو فکری طور پر کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے اور پھر آپ نے آبا کے بارے بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے آبا نے بڑے کرنامے کیا ان کی بار بار مسائلے دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں ضربے کلیم میں ایک ان کا چپٹر ہے محراب گل افغان جی سر کے افکار محراب گل افغان کے افکار یعنی ہے محراب گل جو ہے وہ لیکن دوسرے یہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیے انہوں نے یہ میسج دیا ہے یہ صرف محراب گل افغان کے افکار صرف اخوانوں کے لیے نہیں ہیں اس کو سامنے رکھ کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شب دوش جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شب دوش پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش کیا بات ہے کہ اے مسلمان اے اگرچہ تُو جو ہے نا مطاق ہو بیٹھا ہے تُو محکوم ہو گیا ہے تُو غلام ہو لے گئی یاد رکھ کہ ابھی بھی تیرے پاس قرآنی تعلیم جی جی تو ڈاک ساب جی سب یعنی اقبال اللہ رحمہ جو تھے وہ مرضہ ان کا ہر اینگل یا ہر ان کی جو تھی نا کوشش وہ یہی تھے کہ مسلمان ذنی نصیاتی معاشی سماجی شرطی طور پر جو ہے نا اگرچہ ان سے حکومت چھنگی تجارت ان سے چھنگی سکافت ان سے چھنگی تو اقبال اللہ رحمہ کا یہی زور تھا کہ بھئی تم مایوس اور ناوید نہ ہو دوبارہ پھر جو ہے نا وہ دیکھو نا وہ کبھی کہتے ہیں طلوع اسلام میں کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے بلکل مہاچونی جو ساتھ کی نظم میں کہتے ہیں طلوع اسلام میں خونے ستہ دہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا بلکل تو اسی طریقے سے اس میں یہ بالے ضربے قلیم اقبال اللہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے پاس قرآنی تعلیم ابھی موجود ہے جس کے پرتوں سے منور رہی ترے شبہ دوش جو تیری گدری رات ہے جس نور سے روشنی سے وہ منور رہی وہ آج بھی اب بھی وہ جو ہے نا وہ چراغ جل سکتا ہے جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شبہ دوش پھر بھی ہو سکتا ہے روشن ہو چراغ خاموش مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ بندہِ حر کے لئے نشترِ تقدیر ہے نوش تو یہ اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو ٹھوک رہے ہیں زمانے کی یہ جو عزمائش ہیں یہ بندہِ حر جو ہوتا ہے جو مجاہد ہوتا ہے اس کے لئے یہ جو ہے نا ایک قسم کا وہ ایڑی کا کام کرتے ہیں بلکل اور تیز ہو جاتا ہے وہ گھبراتا نہیں لیکن سیکھتا ہے سیکھتا ہے صرف مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ بلکل وہی اور مسلمان تم بے حوصلہ نہیں ہو تمہاری جو ہیں تمہاری سامنے مثال ہے خلفہِ راجتین کی بلکل تو آج بھی جو وہ صورتحال کہ تمہاری لیڈرشپ ٹھیک ہو بلکل تو وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے نئی ہنگامہِ پیکار کے لائق وہ جو ہاں جی ہے کہ تمہاری لیڈرشپ ایسی ہوں چاہیے نئی ہنگامہِ پیکار کے لائق وہ جو ہاں جو ہوا نالہِ مرغانِ سہر سے مدھوش کہ لیڈرشپ ایسی ہو کہ وہ تو مسلسل ایک جہاد ہے ملکل تو اس جہاد میں کئی دعوی راستے میں بڑی وہ دشمن کی طرف سے جو ہے نا رکابٹیں یا وہ ایسی ان کو لالچ یا تو وہ ایسا پرندہ نہیں ہے اور وہ پرندہ مار کھا جاتا ہے کہ اپنیٹ سفر کے دوران جو ہے نا وہ بجائے ٹارگٹ میں پہنچنے کے پہلی جو ہے نا وہ کسی اور مسئلے میں اُلج جائے نہیں ہنگامہِ پیکار کے لائق وہ جوہاں جو ہوا نالہِ مرغانِ سہر سے مدھوش اور آخر میں کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے کہ تفلانہ طبیعت ہے تیری بچکانہ پانے تیری طبیعت جلدوازی ہے جس طرح پریشان ہو جاتا ہے جس طرح یہ نرسری کے بچے جو ہوتے وہ میٹھی چیزیں لے کے بیٹھی ہوتی ہے نا اور وہ اس کے مسلمانوں یہ دو ڈائی سو تین سو سال سے جو تمہارے اوپر جو صورتیال گودری ہے تو یہ جو کفر ہے جی جی وہ تمہاری نئی نسل کو طباہ کرنے کے لیے اس کو یعنی تیار بیٹھا وہ بڑی تیاری ہیں ان کی ان کی تیاری ہیں اور مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ کو ڈر ہے کہ تیفلانہ طبیعت ہے تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فرود ایار کلب ہے کہ یہ بہت مکار ہے بہت فریمی ہے ان سے آپ کو ہوشار ہے اور ایک جگہ اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھاتی ہوئے وہ پھر کہتے ہیں ارشاد یعنی بال جبریل میں کہتے ہیں کہ میری نواز سے ہوئے زندہ عارف و عامی جی جی ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عارف ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑا متقی پریزگار ہے بلکل یہاں ایک پال کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچمی صدی میں جو مسلمان جو اندوستان میں عارف ہیں وہ بھی وہ بھی اسلام کو یعنی ان کے نزدیک بھی جو ہے نا اسلام یہی ہے کہ نماز روزہ حج زکاة اور باقی جو ہمارا وہ اس کی اجازت ملی ہے یہ کافی ہے ہمارے لئے باقی جو برزی حکومت کر رہے ہیں گریز کر رہے ہیں دو کرتے ہیں کہہ رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری نواز ہوئے زندہ عارف و عامی دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی آتش آشامی کہتے ہیں اس مچروب کو کہتے ہیں جس میں بڑی خالص چیز ہو تو کہتے ہیں مسلمانوں میرا جو میسج ہے میری جو شاعری ہے یہ اس میں اتنا وہ مٹھاز بھی ہے اور اتنی یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خالص ہے کہ آپ کو اسلامی زندگی کی طرف یہ دوبارہ لے کے جا رہی ہے میری نواز ہوئے زندہ عارف و عامی دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی حرم کے پاس کوئی عجمی ہے زمزمہ سنج کہ تار تار ہوئے جامہ احرامی اقبال نے یہ اپنے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت جو اسلام کی جو شکل بنا دی ہے تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ قابعے کے پاس ایک اجنبی جو ہے نا وہ شوٹ آر رہا ہے اور مسلمانوں تم تو تمہارا تو پہلے والا طریقہ نہیں رہا سمجھا رہا ہے اطلاع دے رہا ہے حرم کے پاس کوئی عجمی ہے زمزمہ سنج کہ تار تار ہوئے جامہ احرامی کہ تمہارا جو تمہاری ثقافت تمہاری زندگی تمہارا کلچر تحضیر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پیروکار نہیں رہے تار تار ہو گیا حقیقت عبدی ہے مقام شبیہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی کوفی و شامی تو اس میں درسل اقبال نے کہا ہے کہ جو قرآنی جو نکتہ نظر ہے وہ کبھی نہیں جو قرآنی نکتہ نظر ہے وہ ہمیشہ قیامتہ کے ایک جیسے لے گا وہ ایک جیسے ہی ہے جو لیکن مقار اور آیار لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے وہ چاہے وہ کوفی و شامی ان اس طرح بدلتے رہتے ہیں جیسے کوفی والے بدلے تھے شام والے بدلے تھے ان کے مسال دیتے ہیں اور مجھے یہ ڈر ہے کہ مقامر ہیں پختہ کار بہت درسل آپ مقامر کہتے ہیں یہ جوے وہ پتے باز نہیں ہوتے آہ مقامر تو بیس سب سے میں اپنا اقبال اللہ رحمہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ میں تمہیں تمہیں بڑا وارن کرتا ہوں باخبر کرتا ہوں کہ یہ یورپی قومے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت ایکسپرٹ یہ بہت تیز ہیں اور ان کے ٹیکٹس وغیرہ بڑے تو دیکھنا اوشار ہے نا صحیح مجھ کو یہ ڈر ہے کہ مقامر ہیں پختہ کار بہت نہ رنگ لائے تیرے ہاتھ کی خامی تو ایسا نہ ہو کہ تُو ان کی چالوں میں آ جائے اور اپنا نقصان کر بیٹھے صحیح صحیح اور یاد رکھو کہ عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بلکل صحیح عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہِ سنجرو فقرِ جنیدو فقر و جنیدو بستامی بستامی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہے مسلمانوں کہ تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر وہی ترکوں جیسا ہے سنجرو سلیم جوتے ہیں نا یہ بڑے تختور قسم کے مسلمانوں کے بات شاتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ قبائے علم و ہنر لطف خاص قبائے علم و ہنر لطف خاص ہے ورنہ تیری نگاہ میں تھی میری ناخوش اندامی کہ اللہ تعالیٰ میری بانڈی لگی ہوئی تو ایسی تھی کہ کوئی بھی لباس اس پر فٹ نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ تُو نے کیا مجھ پر کرم کیا ہے کہ یہ جو مجھے شاعری دیئی ہے اس سے میں مبصورت ہو گیا قبائے علم و ہنر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے عطا کیا علم و ہنر یہ شاعری جو کی قبائے ہے یہ جو ہے نا میرے اوپر بڑا تیرا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر تجوانوں سے شہرا سے کہ اس سے بڑی رہنمائی لگے شکریہ سر بہت بہت ببانی تو حاضر جن نازجین سامین یہ تھے ہمارے استاذ محطرم جناب پروفیسر منظور احمد صاحب اور آپ کے سامنے انہوں نے افکاریں اقبال رحمت اللہ نجات علامہ اقبال رحمت اللہ آپ کے سامنے پیش کیا جس میں انہوں نے انہوں نے اگاہ کیا ہے اور آرہ سے یہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اگاہ کرتے ہیں کہ یورپ جو لوگ ہیں یورپین جو ہیں امریکن جو ہیں نن مسلم جو ہیں یہ بہت تیز ہیں اپنے فیلڈ میں بہت تیز ہیں تو آپ نے جب اپنے بندے ان کے ساتھ مقالمے کے لیے پیش کرنے ہو جا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو کسی بھی فیلڈ میں تو وہاں اپنے تیز ترین اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھیجیں نہیں تو وہ بچوں کی طرح آپ کو کھلائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو اور آپ نے وہ دام میں لے لیں گے آپ کو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے یورپین کا مقابلہ کرنا ہے نن مسلم کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو علم و ہنر سے بینا مند کرنا ہوگا اپنے آپ کو تیز کرنا ہوگا وہی جن چیزوں میں وہ تیز ہو چکے ہیں وہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہوگی ان میں آنکامیابی حاصل کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو ہمیں طلبات البات کو خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں ساتھ اکرام جو ہیں ہمارے جو مدرسین ہیں مساجد والے ہیں کہ اپنے بچوں کو نئی جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے آئی ٹیکنالوجی ہے ربورٹ ٹیکنالوجی ہے یا میڈیکل کے حساب سے جتی بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو ان معاملات میں ڈالے اور ان کو ان کو تیز کریں اور اس علم سے بیرہ مند کریں اسی کے ساتھ چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی